موسیقی 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 اپنے اس ادارے کے وسائل کا علم ہونا اور پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جناب انہیں ہم نے کس طرح اپنے سہولت کے مطابق ہم نے اس کو یوٹلائز کس طرح کرنا ہے اس کو استعمال میں کیسے لے کر آنا ہے موسیقی 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 تو جو بھی سٹوڈنٹ انہیں جان لیتا ہے نا تو وہ یقین اپنے کیمپس کی لائف بہت اچھا گزار سکتا ہے اور زندگی کے اس لرننگ فیز میں ایک اچھا ایکسپوریر حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور پھر یہ بھی یہ تعلیمی ادارے اور بہت سی سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں جن کے مطالق جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اپنی ساری ڈگری گزار دیتے ہیں فار اگزامپل وہاں پر بہت سارے صحت کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں کاؤنسلنگ ہوتی ہیں مہیر نفسیات بھی وہاں پر ہوتے ہیں فنڈس کی سہولیات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سب آپ کی لائف کو بہت آسان بنا سکتی ہے آپ نے بنیادی طور پر آج کے اس پیغام سے دو ہی باتیں سمجھنی ہے پہلی یہ کہ وسائل کے متعلق ضرور جاننا ہے انہیں سمجھنا ہے اور دوسری یہ کہ ان کا استعمال سیکھنا ہے یہ چیز آپ کی کامیابی کے سفر کو اتنا آسان بنائے گی اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ وسائل کا صحیح استعمال ہی کامیابی کی کنجی بھی ہے تو آپ کے پاس اگر وسائل ہے یا آپ کو کوئی کسی ادارے کے ثروب بہت سارے وسائل جو ہے وہ اویلیبل ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے اپنے کام کے ساتھ ساتھ باقی ایکٹیوٹیز میں بھی شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھوڑا بہت انٹرس لینا چاہیے کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم جہاں پر پڑ رہے ہیں وہاں پر اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے ایک کہلے کہ موابن ثابت ہو سکتی ہیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں تو اس لیے صرف کتابی کیڑے بند کر نہیں ہمیں رہنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ باقی ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی ٹھوڑی سی نظر رکھنے چاہیے تو یہ آج کا پیگام تھا ابھی یہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اب کچھ ہیلڈی رہنے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مونسون کا موسم ہے اور مونسون کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ وائرل بیکٹیریل انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ڈائیڈیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیپٹائٹس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ موسم ہے یہ وائرسز کے لیے بہت ہی آئیڈیا ہوتا ہے اس میں جو جرمز اور وائرسز ہیں ان کی افزائش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ہیلڈی کھانا ہے جتنا ہو سکے گھر سے کھائیں ہائیجین کا ایون دو کہ پروپرلی خیال رکھیں کیونکہ یہ مونسون کا موسم برسات کا ساون کا موسم ہوتا ہے اس میں جلدی جو کھانا ہے خراب ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس میں جو وائرس آنے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے بہت احتیاط برکنی چاہیے اس موسم میں اور خاص طور پر جو لوگ جن کی ایمیونٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے ان کے لیے تو اور بھی زیادہ رسکی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بادل برسرے ہوتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم باہر سے کچھ نہ کچھ لے کر جس میں سمو سے پکوڑے یا اس طرح کی اور بھی فرائیڈ آئٹمز ہو سکتی ہیں بہت سے چیزیں بچے بھی بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح بن رہے ہوتی ہے اس میں پرابر ہائیجین کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا یہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پیٹھ درد کا شکار ہو جاتے ہیں ڈائیڈیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ستمک پروبلمز بڑھ جاتی ہیں تو اس مانسون کے ویدر میں کس طرح آپ نے اپنا ایکٹیو لائف سٹائل اپنانا ہے کیا کیا ڈائی فری حیبیٹس آپ کی ہونی چاہیے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ نمرا ملک موجود ہے سٹوڈیوز میں جو کہ کلینیکل نیوٹریشنلسٹ این ڈائیٹیشن نمرا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاغلوہر میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تینکیو نمرا اس مانسون کے موسم میں بہت زیادہ کامپلیکشنز آ جاتی ہیں میرے کی حال سے ہم سارے ہی اٹ رسک ہوتے ہیں کیونکہ یہ موسم ہی ہے جس میں وائرل بیکٹیریل انفیکشنز ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں تو کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے ہمیں اس موسم میں جیسے کہ اس موسم میں آپ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا دل کرتا ہے ایسے سپائسی فوڈ اور یہ سب کھانے کے لیے لیکن وہ فوراں ہمارے ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور ہمیں ڈائیجیسٹیف ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایٹ ہوتے ہیں بیلنس ڈائیٹ آپ نے وہی کرنی ہوتی ہے جیسے گرین لیوی ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں لیکن ہمیں اس موسم میں وہ کم کھانے چاہیے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور اگر آپ وہ کھائیں بھی تو وہ آپ سٹیم کر کے کھائیں اور وائٹیمن سی رش فوڈ جیسے آج کل لیچی آیا ہویا ہے پومیگرانیٹ ہو گیا یا لیمن بغیرہ ہو گیا تو آپ اس کو ایٹ کریں زنک رش فوڈ جو ہوتے ہیں جس میں نٹس ہو گئے سیڈز ہو گئی اور پمکن سیڈز ہیں وہ بیسٹ ہیں فور دس مونسون ویڈر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو فش خانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے لیکن یہ جو سیزن ہے مونسون کا یہ بریڈنگ سیزن ہے اس لیے ہمیں ایوارڈ کرنا چاہیے فش خانے سے کیونکہ آپ کو فوراں وہ جو ہے آپ کے بیکٹیریل انفیکشنز ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کو پھر کونسٹیپیشن ڈائریا یا پیٹ میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ آپ کو چاہیے کہ ہائی پروٹین فوڈ ہو اور وہ رش فائبر فوڈ ہو جس میں ویٹ ہو گئی بارلے ہو گئی اوٹس وغیرہ ہو گئے اور اگر آپ نے ملک پروڈکٹس لینا ہے تو اس کا آرٹینیب جیسے آلمنڈ ملک ہو گیا وہ یوز کریں یا آپ یوگرٹ وغیرہ کیونکہ وہ پری بائیوٹکس میں آتے ہیں کیونکہ ملک بھی ہوتا ہے وہ ہماری ڈائیجیسٹی فیشو کو جو ہوتا ہے وہ پروبلم دیتے ہیں اور بلوٹنگ ہونے ہمیں لگ جاتی ہے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے کھانا کھانے تو سٹیم ویجیٹیبلز کھائیں اگر آپ کو رو فوڈ کھانے رو ویجیٹیبلز کھانے کے چاہتے ہیں وہ نہ کھائیں اس موسم میں اس موسم میں نہ کھائیں کیونکہ ایک تو وہ ہارٹو ڈائیجیسٹ ہے اور اوپر سے سٹیم آپ کھائیں گے وہ ایزلی آپ کو ڈائیجیسٹ ہو جائے گا اور آپ کو بلوٹنگ وغیرہ کا ایشو نہیں آئے گا لیکن آپ نے اس میں خاص طور پر کہا کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال نہ کریں لیکن ہمیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور باقی ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ویجیٹیبلز فلوٹس اور خاص طور پر گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں تو مونسون میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مونسون میں اس لیے اس کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایک تو وہ فریشلی جب ہم اتارتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا اس موسم میں سب سے زیادہ بیکٹیریل وائرسز بخیرہ ہوتے ہیں تو وہ گرین ویجیٹیبلز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو اچھی طرح واش کریں بیکنگ سوڈا سے واش کریں اس کے بعد ان کو رو نہ کھائیں کیونکہ وہ ڈائجسٹ ایزلی نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کو کھانا ہے سٹیم کر کے کھائیں سیزنل فروٹس وغیرہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ وائٹیمن اور منروس میں رچ ہوتے ہیں اور آج کل سیزنل فروٹ میں پیچ آیا ہوئے ہیں لیچی آئی ہوئی ہے ایپل وغیرہ پیر بہت اچھا ہے کیونکہ وہ وائٹیمن سی رچ ہوتے ہیں اور اس کے اندر وائٹیمن اے بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ پومی گرانیٹ لے لیں اگر آپ کو کئی سے مل رہا ہے پھر آپ لیمن وارٹر کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے رہیں کیونکہ ایک تو ہمیں اس موسم میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ کبھی واغ کے لیے بھی اس موسم میں نکلے جن لوگوں کو واغ کرنے کی بہت زیادہ ہیبٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے ساتھ لیمن وارٹر ضروری رکھیں اس کے بعد کچھ اس موسم میں جو ہائیڈریشن ہماری ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں نا وارم ہائیڈریشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے باڈی کو اس ٹائم وارم چیزوں کا چاہیے ہوتا ہے ہوتی تو بے شک سے گرمی ہے لیکن ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے وائرسز اور بیکٹیریلز ہوتے ہیں وہ وارم چیزوں سے ختم ہوتے ہیں اس میں آپ ہربل ٹیز لے لیں جس میں جنجر ٹی آگیا لیمن منٹ ٹی آگیا باسل لیوز کا آپ کیوا بنا کے پی سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ لوگ سب سے زیادہ چیا سیڈ اور لیمن وارٹر آپ ایٹ کریں لیکن چیا سیڈ کی جو کونٹیٹی ہے وہ بلکل ہاف ٹیبل سپون ہونی چاہیے کیونکہ چیا سیڈ سے ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ہوتی ہے ان کی تاسیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور جب وہ پانی کے اندر سوک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہماری باڈی ایچ بنا دیتے ہیں لیکن اس موسم میں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی شربت یا لسی یا اس کا استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ مونسون کا موسم ہے تو اس میں آپ کی پھر ہڈیوں میں دردونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر لیمن اپنا ڈال دیں کیونکہ لیمن مونسون کے لیے بہت اچھا ہے ایک تو رشت ہے وائٹیمن سی کے اندر اور ہماری سکن کے اوپر جو اورلی سکن اور یہ سب ہو جاتی ہے مونسون میں اسے چپ چپ ہونے لگ جاتی ہے ہیومیڈیٹی وغیرہ اس کو یہ کلیر کرتا ہے اور دوسرا اور دوسرا چیا سید رچ ان کیلشیم ہے تو کیلشیم اور ورٹیمن سی کو ایک ساتھ لے ساتھے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جیسے کیلشیم اور ورٹیمن سی کو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ جو ورٹیمن سی ہے وہ انہیبیٹ کرتا ہے کبھی 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 کلشیم کو لیکن موسیلی پیپلز جو ہوتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کلشیم اور وائٹیمن سی اکٹھا اکٹھا لے ساتھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور کون لے سکتے ہیں مطلب کن کو زیادہ لینا چاہیے جیسے اب بی پی ہائی کے جن کا پروبلم ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم وائٹیمن سی یا جن میں جو سٹریس فروٹ وہ نہیں کھا سکتے جن میں زیادہ نمک والی چیزیں وہ نہیں کھا سکتے ان کے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ان کے لیے اچھا ہے لیکن ان کے لیے ایسے اچھا ہے کہ لیمن کا جو ڈروپ ہوگا وہ 1 to 2 ڈروپ سے زیادہ زیادہ لیمن نہیں زیادہ لیمن جوز نہیں کرنا ہوتا اس کے بعد ایک اور یہ بی پی پیشنٹ سے مجھے جہاد آیا کہ اس موسم میں جو ہوتے وہ صورت کا بھی کم سے کم جوز کرے یہ جیسے پروسسس فوڈ زیادہ ہوتے ہیں ہم جوز کرے رہے ہوتے ہیں فراڈی آئیٹم جوز کرڑے ہیں ان کے اندرہ ammonium باہت زیادہ جو نےвонی hepہ سے ہی قرارہ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی پر نشنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یوں کو بغیرہ ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہائی پہ سوڈیم ہو رہا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہائی پہنمانک سر میں درد ہوتے ہیں جیسے سالٹ جب ہم کوئی تھوڑا سا بھی لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں خراب کر رہا ہوتے ہیں تو اس موسم میں خاص طور پر جن کو بی پی کا پروبلم ہے وہ اپنا وارٹر انٹیک اچھا رکھیں جی وہ وارٹر انٹیک اچھا رکھیں باقے سب کو بھی اچھا رکھنا چاہیے لیکن جو بی پی پی پیشنٹ ہے ان کو تو بہت اچھا رکھنا چاہیے اور دوسرا جو چلڈرنز وغیرہ ہیں ان کے بھی اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے ان کی بھی جو ڈائیٹ ہے اس میں گارلک آپ ڈالیں اس کے اندر جنجر ڈالیں حلدی کا استعمال ان کی ڈائیٹ میں ضرور کریں اور جیسے ہمارے بڑے بھی کہتے تھے کہ اس موسم میں حلدی والا دودھ ضرور پینا چاہیے کیونکہ وہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے انٹی انفلمیشن پروپیٹیز بھی اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے جو ہماری بارڈی کے اندر انفلمیشن ہو بھی رہی ہوتی ہے یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو بھی رہتا ہے تو وہ اسے حلدی والا دودھ اس کو کل کر دیتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے اور وہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کے لیے آپ ایسے ہے کہ اس کو ہاف کپ دے دی اور بڑوں کے لیے ون گلاس دی دی تو جی ان کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرا جب آپ وغ کرنے جاتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہی ہے تو اپنے ساتھ لیمن وٹر ضروری رکھیں کیونکہ اس مونسون ویدر میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں آپ کا ہارڈ ڈیزیزز کی طرف آپ کا ایک دم جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ڈیزیزز ہونے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ پم کرتا ہے آپ کا جو بلڈ سائکولیشن ہوتی وہ زیادہ ہونا جاتے ہیں اس موسم میں میرے خیال سے موڈرےٹ میں رہے کہ ہی سائی چیزیں کرنی چاہیے اور فرائیڈ فوڈ اور جیسے باریش ہوتی ہے پکوڑے سمو سے کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم بار سمو سے مگوال لیتے ہیں تو یہ تو بالکل یہ وائد کرنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل بھی ہماری ہیلک کے لیے اچھا نہیں ہے اس ویدر میں دوسرا اس موسم میں جن کو اسیدک پروبلم ہوتی ہے اسیدیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اسیدیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اسیدیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کھالے ہمیں بھی کچھ ایسا کھالے تو ہمارا سٹمکھ کامپرمائز ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پھر کیا سیجیشن آپ کے پاس ان کے لیے سب سے زیادہ سیجیشن ہے کہ لو فیٹ فوڈ ان کے لیے وہ والی چیزیں جن کے اندر ہائی فیٹ نہ ہو اور لو کیلرک فوڈ ہو اس میں سب سے زیادہ اچھا ان کے لیے سٹیم ویجٹیبلز ہیں سٹیم چکن ہے تھوڑا سا مسالہ لگا کے لائک بلیک پیپر یا سالٹ ایڈ کر کے آپ وہ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ جو ویٹ اور گندم کا استعمال کر سکتے ہیں اس موسم میں اس کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہے بریٹ سے بھی ایشو ہوتا ہے اسپیشلی جو ایسی ڈک پیشن ہوتے ہیں پیشن ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے چاہیے کہ یا وہ بارل رائز کھا لیں کیونکہ وہ روٹی سے زیادہ کم ایسی ڈک ہوتے ہیں یا وہ بریٹ وغیرہ چھوڑ کے روٹی کھا لیں یا وہ ان چیزیں میں سے نہیں کھا سکتے تو کوئی پورش کھا لیں کوئی سٹیم چکن وغیرہ کھا لیں فروٹس کھا لیں ویجٹیبلز کھا لیں نٹس کھا لیں اور جو بھی ویجٹیبلز وغیرہ وہ آپ سٹیم کر کے کھا لیں اس کے اندر تھوڑا سی آپ سالٹ این پیپر کا ایڈ کر کے چکن کے ساتھ ایڈ کر کے پوری میل بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سنیکس میں آپ نٹس لے لیں پمکن سیرز لے لیں سن فلاور سیرز لے لیں سیسمی سیرز آپ لے سکتے ہیں اور جو ڈرنکس وغیرہ اور اس میں آپ لیمن ووٹر سٹیم جوز کر سکتے ہیں یا جنجر گارلک ٹی جوز کر سکتے ہیں کیونکہ گارلک جو ہے وہ ہائی انٹی انفلمیٹری ہے اور ہمیں اس موسم میں وہ ضرور جوز کرنا چاہیے اور سیلڈ میں جو ہے وہ آپ سب سے زیادہ پیاز پیاز کا استعمال کریں جی اس موسم میں ہمارے جیسے بڑے بھی کہتے تھے کہ پیاز ضرور کھائیں کیونکہ پیاز اس موسم میں بہت زیادہ ہمارے لئے مفید ہے اور جیسے یہ فروٹس میں میلن وغیرہ ان کو ایوارڈ کریں کیونکہ ان کا وارٹر کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ فروٹس بھی وہ کھائیں جن کا وارٹر کانٹنٹ کم ہے جیسے آج کل جامن آئے ہوئے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لئے وہ بہت اچھے ہیں اور باقی جو ایسی ڈیٹی والے پیشنٹ ان کو بھی جامن سوٹ کرتے ہیں آپ جامن لے سکتے ہیں اور آلو بخارہ آیا ہوئے اس کا بھی وارٹر کانٹنٹ ہے تو زیادہ لیکن وہ آپ کھا سکتے ہیں ایک سے دو اور ناشپاتی کھا سکتے ہیں ایپل کھا سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے آج کل مینگو کا سیزن ہے تو مینگو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی چاہیے کہ موڈریٹ اماؤنٹ میں مینگو لیں کیونکہ ایک تو وہ آپ کی فورن سکن ایشوز بنا دیتے ہیں آپ کو پمپل ہونے لگ جاتے ہیں اور دوسرا اس کی تاثیر ہی گرم ہوتی ہے تو اس لئے آپ مینگو کا کم سے کم استعمال کریں مونسون ویدر میں اس سے آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیورٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے مینگو کی بات کی ہے نمرا تو کچھ لوگ شیک تو پیتے ہی پیتے ہیں لیکن اس کا ایک نیا بھی ٹرینڈ آیا ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی جوس بنا کے پی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی پینا چاہیے جی وہ مینگو جوس بھی آپ پی سکتے ہیں کیونکہ موسلی پیپل ہوتے ہیں جن کو ملک نہیں سوٹ کر رہا ہاتا وہ پھر سمودیز بنا لیتے ہیں جیسے مینگو کے اندر کوئی اور فروٹس وغیرہ کوئی ویشٹیبل ایٹ کر کر ان کی سمودی پی لیتے ہیں کریم ڈال کے لیکن کریم نہیں ڈالا چاہیے دیزرٹ کی طور پر بنا لیتے ہیں ان کو شوگر کریونگ زیادہ ہو رہی ہوتے ہیں تو وہ اس لیے مینگو پیوری بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ اسے اجترا بھی کریں تھوڑا سا کٹھول میں رہ کر کریں کیونکہ اسے ڈائیبیٹس کا بھی ایشو ہو سکتے ہیں اور آپ کا فیٹ بھی آپ کو زیادہ ہو سکتے ہیں اور مٹاپا بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس موسم میں جن لوگوں نے اگر ڈائیٹ کرنی ہے یا اپنا ویٹ لوز کرنا ہے وہ کیا اس موسم میں کر سکتے ہیں یہ موسم ہے کرنے والا اس موسم میں وزن کم کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ووک کے تھرو کر لیتے ہیں جن کی باڈی بہت زیادہ ووک کی عادی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے آپ کا ویٹ بہت زیادہ لیکن جو ڈائیٹ جیسے ڈائیٹ کی طرف ہم آئے تو ڈائیٹ موڈریٹ ہمیں رکھنے چاہیے ہمیں اپنی ڈائیٹ اس میں بیلنس رکھنے چاہیے اور جب آپ بیلنس ڈائیٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ویٹ کم ہو ہی رہا ہوتے ہیں لیکن جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتے ہیں صبح پراتھا کھانے کی یا ہیوی بریکفرس کرنے کی تو ان کے لیے مشکل ہوگا دوسرا اگر وہ موڈریٹ اماؤنٹ میں پورشن کنٹرول کر کے اپنا بریکفرس بھی کر رہے ہیں لنچ بھی ڈینر بھی تو ان کے لیے ایزی ہے ویٹ لوس کرنا لیکن جیسے ایٹی پرسنٹ ڈائیٹ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کئی نہ کئی آپ کا ویٹ لوس ہو ہی رہا ہوتے ہیں اور جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو جو آپ نہیں کرتے وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہر ٹائم جو آپ کا بیٹھنے والا ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ نقصاندے ہوتا ہے ویٹمین سی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے زنگ کا انٹائے اوکسیڈنٹس جیسے سٹاوربری وغیرہ ہوگئی زنگ میں آگیا نٹس اور سیڈ اور کورڈ لیور آئل جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جیسے کچھ لوگوں کو آلیو آئل لینے کی عادت ہوتی ہے بیفور بریکفرس پانی میں ڈال کے جیسے پانی میں حالا لینیوں پانو سٹاور کرتے ہیں پانی میں ڈال کے sitä پانی میں ڈال کے آلیو آئل پینے کیلئے mil conn Car پانی میں ڈال کے آلیو آئل پینے کے لیے بلہ Hang ویرcomb Cheese egen مclipse اس کے کیپسولز لے لے لیے اوئل فارم میں چھوز کر لے ٹھیک ہے وہ بھی جس میں سے اومیگا 3 آپ کو مل رہا ہے وہ جس میں سے اومیگا 3 آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھے جیسے آپ نے کہا کہ صبح بہت سے لوگ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے پانی میں اولی ورل ڈال کے پیتے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھے گرم پانی میں وہ ونیگر رال کے پی رہے ہوتے ہیں اپل سائیڈر ونیگر دوسرا ونیگر نہیں اپل سائیڈر ونیگر اپل سائیڈر ونیگر فر ویٹ loss تو یہ اس موسم میں کرنا چاہیے کہ نہیں میں تو ویسے ایزا نیوٹریشنس میں اپل سائیڈر ونیگر دیتی نہیں ہوں کیونکہ وہ لانگ ٹرمز جب جاتی ہے تو آپ کو ستمک ایشو مائیگرین آپ کا بہت زیادہ اس سے ہونے لگ جاتا ہے تو اس لیے میں اپل سائیڈر ونیگر سجیسٹ نہیں کرتی لیکن جو لوگ کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ سائیڈر ویڈال کے لیے پانی میں ڈال کے نہ لیں سائیڈر ویڈال کے لیے سکتے ہیں زیادہ اس کا استعمال لینا چاہیے اور کچھ لوگ جو لیتے ہیں وہ اس ویڈر میں نہ کریں کیونکہ ویسے ہی آپ کو ستمک ایشو ایشو ایتنا ہوا ہوتا ہے تو زیادہ آپ کو اسیڈرٹی اور ستمک پرابلم ہو سکتی ہے نمرا ملک ہمارے ساتھ موجود ہی نمرا تانکی سومر فر کمیں گئے اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس مونسون کے موسم میں ہماری ڈائٹری حابٹس کیا ہونی چاہیے یہاں پہ بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بعد بیٹے پرہ پیداء ویلکم بیک ٹو جاگولو ہرز انہ آپ کیوں کہ آج ساترڈے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ساترڈے کو ہم لوگوں نے سیریز چرو کر رکھی ہے کوپر سیکٹر کے حوالے سے کہ اس میں جو جو بھی چیزیں نئی آ رہی ہوتی ہیں یا جس کے بارے میں ضروری ہے جاننا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہاو ٹو میک سی وی وہاں سے شروع کیا تھا اور یہ جو سفر ہے یہ آج یہاں تک آگیا ہے کہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے اپنے کارپیٹ سیکچر میں نئی نہیں کونسے سکلز سیکھ سکتے ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے انفرمیشن ہونی چاہیے نیو سکلز آپ کو اس کے بارے میں سیکھنے چاہیے پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تب ہی آپ اس میں اپنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ ہمارا بہت اچھا ٹاپک ہے کہ ٹاپ فائیف سوف سکلز ہیں جو کہ آپ کو ریلیونٹ رکھتی ہیں اپنی کہلے کے فیلڈ کے لیہاں سے کارپیٹ سیکٹر کے لیہاں سے تو وہ کون کون سی پانچ سکلز ہو سکتی ہیں جن کو اگر آپ سیکھیں گے تو آپ سروائیف کر سکتے ہیں ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے یا پھر آپ کو جب لے آف ہوتا ہے آپ کا پھر اس میں بھی نام آ سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کا نام اس میں آئے یا آپ کو بہت پیچھے دکھیل دیا جائے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تو یہ جو پانچ سکلز ہیں یہ کون کون سی ہیں اس کے بارے میں کس طرح ہم جان سکتے ہیں اور یہ کس طرح ہمیں ریلیونٹ بناتی ہیں کورپر سیکٹر کے بارے سے اس پر بات کر لیتے ہیں احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کورپرٹ ٹرینر ہے فواد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاغل ہور میں کیسے ہیں آپ؟ شنگی سو بھائی مچاہم گوڈ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک احمد فواد صاحب پانچ سوف سکلز جو کہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اگر آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے اور سکل فول اگر آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے تو آپ کو یہ پانچ سوف سکلز آنے چاہیے ورنہ آپ کی کشتی دوب جائے گی ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے پہلی جو ہے وہ ہے سٹریٹیجک تنکنگ یا پروبلم سولونگ یہ کیا ہے اس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہی ہمارے کام آسکتے ہیں یہ بہت بہت relevانی ہی ہے ورنہ آپ کو اگر آپ کی طرح سکر رہا ہے کیوں پاک کرنے آپ کو اسے پیڑیا ہے کچھ دن پہلے سکل دے گزرا دنیا بھار میں دیکھا گیا کہ یہ جوانون کو کون کون سکل جائے ہیں سکلیں کی طرح سکلیں آپ کو ایٹ کی طرف شائر چاہیے آپ کو مختلف منجمنٹ سکلیں تو صرف سکلیں کی طرح فوربز اور ہاورد اینہ ثلاثی ٹھیکٹھ لی ت ملوشتر کا انکاش ج جوس نے کچھ شریف لیکن اب نیا زمانہ ہے اس میں ہر چیز چیز ہوتی ہی جا رہی ہے ہم نے last time وہ change management کی بات کی تھی اس میں یہ ہے کہ کچھ soft skills ہیں soft skill means کچھ ایسی چیز جس کو ہم transferable skills بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں ایٹی کا head ہوں اور میں ایٹی میں بہت اچھا ہوں اور میں مجھے مینجمنٹ نے پرموٹ کیا اور میرے پاس دس بارہ لوگوں کی ٹیم آگئی تو میرے پاس ایک soft skill بھی آئی جو کے لیڈرشپ کی ہے اگر اب اگر دوسری department میں موو کرتے ہیں تو میرے اس کی وہ سیکھنا 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 ہی لیکن ایٹی کی جو سیکھنا ہے اس لیڈرشپ کو ہوتا ہے اس کے لیڈرشپ کو دکھنے اس کے لئے یہ 5-6 skill یہ ایتنی اپورٹنٹ خاص ہے کہ یہ لائف آئی ساتھ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ لائف لانگ ساتھ کہ آپ کلیو کمپنی میں موو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہے گی چیزیں ایرے لیویویٹ نہ ہو جائے چیزیں پرانی ہو جائیں آپ کی skill پرانی ہو جائیں پہلی جو آپ نے question کیا problem solving اور strategy اس میں بڑی important بات ہے ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ top skill شاید یہ ہمیشہ relevant رہے problem solving اچھا problem solving یہ top پہ رہے گی ہمیشہ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس کا مقصد ہوتا ہے پیسے کمانا اس پیسے کمانے میں جو ہرڈل آ رہی ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی اپنی ہرڈل آ رہی ہے جس کے وجہ سن کے آپریشن سلو ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزنس کے لئے جو killer ہے وہ غلط decision نہیں ہے اس کے لئے ہے delayed decision یعنی آپ نے فیصلہ لینے میں اتنا وقت لگا دیا کہ وہ وقت گزر گیا دو تین دن ہی ہو سکتے ہیں یعنی دو تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں دو تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے پرابلم ایک دیکھا کہ یہ مسئلہ جس کے وجہ سے اس کا علاج نہیں بتایا so you're gone آپ کا business ڈوبے گا آپ کی job خطرے میں آ جائے so top of the all is problem solving and stretching thinking کہ آپ نے جو ہم نے آپ کو یاد ہو گئے entrepreneurial mindset کی بات کی تھی اگر آپ کا entrepreneurial mindset زندہ ہے کہ یہ organization کیسے run ہوتی ہے یہ department کا holistic picture کیا یہ کیسے run ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو بھی دیکھیں گے اس کے آگے کیا problems آ سکتے ہیں میں فورسی کروں تو ایک سال میں اس کے لئے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور آخری objective ڈالر ویلیوز کی کیا ہوگی پیسے کیسے کمانے ہیں جو کہ پھر زائرہ کمائیں گے جس میں کے problem solving پہ میں آپ جب آپ آپ جس بھی عمر میں ہیں آپ 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 کس طرح سے آپ آپ اس کے عمر میں ہیں آپ 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 ان کے وقت اکسٹیز اور اس کو آپ آپ ایکسل کرنے کے کوشش کریں کیسے کام سے کر سکتے ہیں کہاں سے اور کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت سارے کورسز موجود ہیں فری کورسز سے لے کے ہائیلی پیڈ کورسز بھی آپ وہ کر سکتے ہیں دوسرا اس کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ فری میٹریل پڑھ کے اس کو کر سکتے ہیں دو تین سٹیپس ہیں اپنے گھر سے شروع کر لیں اب دیکھیں کہ کون سا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے کام رک جاتے ہیں یا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں سب سے پہلا اس کا سٹیپ ہے کہ پرابلم ایڈنٹیفائی کریں دوسرا ہے اس کا سلوشن آپ کو تین چار سلوشن در آئیں گے اب دیکھیں کہ most effective cost effective and effective پیسہ بھی کام خرچ ہو لیکن اچھا اس کا result بھی ہو وہ آپ نے تلاش کرنا ہے چار پانچ سلوشن میں سے ایک اور چوتھی چیزیں implement کرنا implement کیا کسی نے تو کرنا ہے تو تین چار لوگوں کی ڈیوٹی لگیا آپ نے اپنے سمیت آپ اس کو جب یہ implement کر چکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں closure کہ کیا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اس کو revisit کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس ہوا سو یہ سارا process strategic management کا اس کا thinking کا حصہ ہے جس میں problem solving آپ نے کر کے issue resolve کر دیا لوگوں کے کہ بھائی جان اپنی company کہ جناب یہ problem تھا اس کا یہ solution اگر ان چار steps کو فالو کر لیتے ہیں جس نے ہمارا پروگرام دیکھا وہ فالو کر لیں یا آپ اگر online یا کئی training کئی سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں skills ایک ہی بندے میں ہو سکتے ہیں جی یہ انٹرکنیکٹن ہے اصل میں اکٹھا بھی اس لیے کہ آپ اگر holistic picture سمجھ لیتے ہیں strategy thinking کے ساتھ تو آپ پھر solve کر سکتے ہیں واقعی چیزیں بھی وہ ایک holistic picture ہے problem solving step by step پہنچنا ہے تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں مدب جو top پہ آتی ہیں وہ یہ دو چیزیں آتی ہیں problem solving always وہ top پہ رہنے والی ہے جو مرضی آپ کر لیں یہ باہر نہیں نکلتی top 5 میں سے باہر نہیں نکلتی اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر فوکس اس پہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ top پہ ہے کیونکہ یہ ہی ہے جو آپ کو revenue کما کے دے لیں بالکل ایسا business means revenue business تو آپ کو اگر entrepreneur کا mindset سے سوچنا ہے تو آپ کو اس skill میں excel کرنا ہوگا اس skill میں excel کرنا پڑے گا اس کے بعد آجاتی ہے negotiation and communication skills یہ دو ہیں لیکن پھر ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر آپ نے corporate sector میں ترقی کرنی ہے تو اس کے لئے کونس skill چاہیے negotiation یا پھر communication اچھا یہ دونوں inter-connected ہیں اس طرح سے basically communication کو میں زیادہ اس میں value دوں گا گو کہ اگر آپ اس میں دیکھیں negotiation آپ کو زیادہ اچھا revenue دے گی لیکن communication اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو اگر communicate کرنا نہیں آتا تو آپ اپنے co-workers کے ساتھ بھی کام کرنے کے اہلیت کو بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مختلف workplaces پہ بھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو کام بہت اچھا کرنا آتا ہے لیکن اس کو بات کرنا نہیں آتا یعنی میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں ہم employee of the year اور بڑا ڈائنامی کو آپ نے ڈیٹا میرے ازبار ہے اور چیز management مجھ سے سوال پوچھتی ہے لیکن آپ میری colleague ہیں آپ سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ جو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی مطلب ہے i'm not good at communication آپ اسے سیکھنے کے لئے آئی ہیں تو مجھے بٹھانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ایسے ایسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کہ اس میں ایک study تھی کہتے ہیں کہ emotional intelligence کے context میں جو ایک لازمی سے اس پر بھی کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ australia میں ایک research ہوئی جس میں نے دیکھا کہ ایک top performer تھا اپنے school level سے لے کے اور وہ بہت جلدی اور ایک صاحب تھے جو CEO ہی تھے لیکن وہ ہمیشہ میڈیوکر رہے اپنے curricular studies وغیرہ میں ایوریج رہے وہ تو اس نے جب study کیا ہوں دیکھا کہ اس کے employees بھی خوش ہیں اس کا revenue جادہ ہے تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا جب اس شخص نے جو survey کر رہا تھا اس نے کہا اچھا میں پرسنل ہی جا کے ملتا ہوں پرسنل ہی اس نے دونوں کو وزٹ کیا پہلے کو کیا تو اس نے ایسے ہی جا کے دیکھا کہ جب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ کام کر رہا ہے لیپ ٹاپ پہ اور بات کرتے کرتے آپ نے question کیا اس نے اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کو جواب دیا اور آپ چلے گے اچھا اچھا اس نے جواب بھی ٹھیک دیا بات بھی ٹھیک کی آپ نے سوال کر رہا چلے گے اب چلے گے اچھا دوسرے صاحب تھے جن کا ریونیو زیادہ تھا اور مینجمنٹ سینئر لیول پہ تھے اس کو ابزور کیا کہ جب کوئی آیا تو اس نے لیپ ٹاپ پہ بند کیا اچھا اور سمائل کر کے اس کے دیکھا بتائے اب اس نے وہی والے مسائل حل کیا اور سم ٹائمز اس پرسنوز رونگ سم ٹائمز اس کا سجیشن اس کی لیکن ایمپلوئیز بھی سیٹیسفیڈ تھے اور ریونیو بھی جنریٹا کیونکہ اس کو بات کرنا آتی تھی جب آپ کمیونکیٹ کرنا جب سیکھ لیا تو آپ نے کمیونکیٹ کرنا جب سیکھ لیا تو آپ اپنے کوورکر کے ساتھ ڈیونیر و سینئر لیول پہ سب کے ساتھ جب آپ کو بات کرنا آگئی تو پھر یقین کامیابی بہتر تری کیونکہ سکتی ہے کمیونکیشن اس میں کیا چیزیں ہیں ایک بہتر ہے ایک بہتر ہے طب اف دی اللی ایک ٹیلیسنگ لیسنگ 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 کیونکیشن ہمیں بات کرتے ہیں میں لگتا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑا کمیلیکیٹ کر رہا ہوں یا جو باتونی لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتے ہیں میں نے بڑی اچھی باتیں کیسے ہیں وہ دوسروں کو ٹکا سمجھ نہیں آرہی ہوتی یا وہ اپنی ہی تعریف میں چلنا شروع رہتے ہیں پہلا سٹیپ ہے جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو گوھر سے سنیں ٹھیک ہے لیسنگ میں بھی ایک پرابلم جس کو ایڈنٹیفائی کر رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ a good listener is usually thinking of something else جب آپ میں آپ کی بات سننو آپ کچھ اور بھی سو ساکتے ہیں میں کچھ اور سوچتا ہوں میں آپ کی بات بھی سننو میں پوز کر رہا ہوں اچھا 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 to be a good listener you have to be a good listener آپ کو اس کی بات کو سوچنا ہے سمجھنا ہے process کرنا ہے تو پھر آپ نے جواب دینا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ active listening دوسرا اس میں ہے once you understood the situation تو پھر آپ نے respectfully اس کو رسپاوند کرنا ہے اور کنکریٹ کلیر الفاظ میں کوئی امبیگویٹی نہ ہو کسی قسم کا کوئی چھ مطلب نہ نکل رہے ہیں ایک بات سے direct and clear and then آخر پہ you make sure آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا میں سمجھا پائے ہیں صحیح کر رہا ہوں کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس کے اگر ہم دو تین الفاظ میں کریں تو communication is developing common understanding so once you have done it تو ہم negotiation جو آپ نے اگلا ساتھ ایڈ کیا تھا تو ہم نے اگٹھا کر لیا negotiation is کہ میں جس بات کو سہی سمجھ رہا ہوں to start with ہو سکتے آپ اس کو صحیح نہ سمجھ رہے ہوں یہ ممکن ہے بلکل آپ کے perspective کے مطابق تو communication کی use کرتے ہوئے اور negotiate کرتے ہوئے I have to pick you to my place take you to my place کہ بھائی اگر وہاں سے یہ چھے لکھا ہوا ہے تو ہو سکتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مجھے چھے لیکن organizational situation میں یہ چھے ہی ہے تو آپ یہاں پہ رہے ہیں اور آ کے رہے ہیں so I need to negotiate and communicate well so that we develop a common understanding that you have to come into my shoes exactly اور مجھے وہاں پہ جاننا پہ پڑے گا اور ہمیں وہ negotiate کرتے ہوئے اس ایک final conclusion پہ پہنچنا ہے جو overall business کے لئے اچھا ہے so negotiation میں communication میں فرق ہے آپ نے flat common understanding develop کرنی ہے negotiation میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور اس پر دوسرے کو negotiate کر کے لے کر آنا لے کر آنا اس میں میں بھی اس کے کوئی concerns ہو سکتے ہیں کوئی questions ہو سکتے ہیں ان کو resolve کرتے ہوئے آپ نے اس کو وہاں پر لے کر اس کو اپنی جگہ پر جو بہتر ہے organization کے لئے اس طرح اپنی جگہ پر اگر آپ negotiation میں اچھے ہیں آپ اپنے boss کے ساتھ negotiate کر کے salary بھی اچھی بڑھا سکتے ہیں ترقی بھی اچھی لے سکتے ہیں اگر سیلز میں کام کرتے ہیں کسی بیرونی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہیں پر admin وغیرہ میں تو negotiate باہر کریں گے تو آپ سستی چیزیں بھی لے آئیں گے اپنی چیزیں بھی بیش بھی لیں گے اور اپنی skills بھی بیش سکیں گے آپ دوسری کمپنی میں بھی اچھی جگہ پر جا سکتے ہیں یہ بھی جوڑی ہوئی ہیں تو آپ ایکسل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہترین چیز ہے آپ کو ترقی کر سکتے ہیں تو آپ کو دوسری tinte سکیg پاسخ کے کام کرتے ہیں آپ کو بھçar دوسری پاسک کام کرتے ہیں آپ کو بن سکیg نہیں کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے presentation skills or public speaking یہ دونوں اب کیا ہیں جو ڈوارسٹیشنase لہے ہیں جو ہم لوگ ٹا chegar tiba ہوا دوسریundo school level میں دے رہے ہوتے تھے کون سی presentation skillsileen آپ نے کمککتیس کے لیے ہیں کہ ک comprehenden کے ساکتے ہیں دوسری خوا liber ویوcos ہاں پریزنٹیشن سکلز اور پبلک سپیکنگ سیکنڈ موسٹ موت کا خوف دنیا میں ہر انسان میں جو موت کا خوف ہے اس کے بعد سب سے بڑا خوف یہ ہے پبلک سپیکنگ کہ آپ نے دو سے زیادہ ایک بندہ بھی سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے کھڑے ہوئے پریزنٹ کرنا ہے تو پریزنٹیشن سکل شروع ہو گئی اور آپ کے سانس اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے لیٹل سن واس جس نے آپ کے ایک سیگمنٹ کیا تھا وہ چند دن پہلے ایک جگہ پر پریزنٹ کر رہا تھا جاتے ہوئے ہم گاڑی میں جا رہے تو بلکل اپنے اترنے سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ بابا میری سانسیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو میں نے اسے کمنٹ کا ریلیکس یہ ہوگا مطلب میں کتنے سال ہوگئے میں یہ کر رہی ہوں کیمرا کے آگے آتے ہو لیکن ابھی بھی کبھی کبھار میں نروس ہو جاتی ہوئی ہیں کبھی کبھی سانس اوپر نیچ ہونا چون جاتی ہے اور یہ ہی 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 ہے اس کو ہی لینا چاہیے کہ یہ ہی 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 ہے لیکن آپ اکر کنسرن ہی نہیں ہے مطلب آپ نے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے وہ مینجمنٹ بیٹھے وے اور میٹنگ چل رہی ہے تو وہ آرام سے چنے کھا رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں تو کس نے کہا تم یہ کیوں کر رہے ہو کہتا ہے کیونکہ میں notice period پہ ہوں اس کا مطلب ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سٹیک نہیں ہے تو پریزنٹیشن جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کا سٹیک ہے بہت کچھ بھی کر سکتے تو آپ کو لئے نہ ہی ہے اگر آپ کوئی نروس ہیں تو یہ ہی ہی ہے تو یہ ہی ہے تو یہ ہی ہے سب سے پہلے پہلے والے پہلے فرسٹ ٹیپ کر بھی اس سے لے کہ تو یہ بہت سو اوہدہ ہے ہر جگہ پر آپ کو دو ایسے زیادہ لوگوں کے سامنے پر آیے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے ہات پر پھولتے ہیں تو اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں تو پانی اپنے پاس رکھ لیں لیکن اس سکل کو ڈیویلپ ضرور کریں جیسے جو ہم نے پہلی دونوں بات کی ہیں پروبلل سولویگ ہے آپ نے سلوشن دینا ہے تو کلے اکیلے کمرے میں تو نہیں آپ پر ریپریزینٹ کریں گے یا دوسری ہم نے نیگوسییشن کی تو مینیشمٹ کے ساتھ کریں گے تو جو بھی کام آپ کریں گے اس میں سب سے امپورٹن یہ ہے کہ پریزنٹیشن سکلز اگر آپ کی اچھی ہیں آپ کو لوگوں میں بولنا آتا ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا آتا ہے آپ کو پتا ہے ڈریس اپ کیسے ہونا ہے اور ہم نے اس کے پر پورا ایک شو بھی کیا ہو ہے تو اگر آپ اس سکل کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ٹاپ ٹیر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یعنی جس کو ہم سی لیول کہتے ہیں آپ چیف لیول پہ آ سکتے ہیں سی او بن سکتے ہیں چیف ایچ او فیسر بن سکتے ہیں سی لیول پہ آنے کے لیے یہ سکل مینڈیٹری ہے اگر آپ کو یہ کرنا نہیں آتا پھر آپ ایکزیکٹیو لیول پہ ہی چاہید کریئر شروع کریں اور وہی پہ ختم کریں وہی پہ ختم ہو جائے صحیح ہے that is why you have to have this skill تو اس کو کسے ڈیویلپ کیا رہا ہے یہ بھی تو ہے بہت سے لوگ شائع ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ویسے وہ اکیلے میں بہت مچو من ہوں گے یہ ہر چیز کر لیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے کر لیا لیکن جیسے ہی دو لوگ دیکھیں گے تو ان کی تو پسینے چھوٹ رہے ہیں ایسے ہی ہے تو اس کا شورٹ کٹ کیا ہے کیا ہے شورٹ کٹ کیا ہے کہ کریں 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 you have to do it anyway میں ایک سے کوٹ کرتا ہوں دنیا بھر کا number of people کی آل سے سب سے بڑا سوپر سٹار جو ہے وہ شاروک خان ہے صحیح ہے بلینڈ اس کے دو دھائی بلینڈ فالورز ہیں اتنے ٹوم کروز کے بھی نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں سٹیج پہ جاتا ہوں پر فارم کرنے کے لئے تو ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور وہ کہتا ہے میں درودشی پڑھتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ وہ فلمی اداکار ہے وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں اور اللہ طرح دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے لئے پہلے پانچ سا سیکنڈ میرے ارچھے گزار دینا پھر میں سنبھال لوں گا اگزاکلی آپ دیکھیں تو یہی پانچ سا سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں برٹر فلائیز ہوتے ہیں اسی میں ہی اگر آپ کی نیہ ڈوب جائے تو وہ اب نہیں اٹھتے اور اسی میں آپ فلائی کرتے ہیں فارسی کا شعر ہے کہ اگر تمہیں خواہی کہ باشی خوش نویس اگر تمہاری خواہیش ہے کہ تمہاری لکھائی اچھی ہو می نویسو می نویسو می نویس لکھو پھر لکھو پھر لکھو بار بار لکھو بار بار لکھو آپ کو پریزنٹیشن سکلز میں بھی بلکل یہی کرنا ہے آپ کے ہاتھ پر پھولتے ہیں پہلی دفعہ اس کا ٹائم فرم شاید پندرہ منٹ ہوگا اس کے بعد وہ پانچ سیکنڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے so normalize کریں اور اس کو exercise کریں as much as you can شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں اکیلے میں کریں دوستوں کے سامنے بلکہ دوستوں کے سامنے کریں تو زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ بری باتیں گھرتے ہیں آپ کے بارے میں وہ جھکتے مارتے ہیں تو آپ کا کونفیدنس شروع میں شیخ ہوتا ہے پھر آپ سنبھال لیتا ہے پھر آپ سنبھال لیتا ہے پھر آپ سنبھال لیتا ہے so I would strongly recommend کہ do it again and again and again اس کا کوئی اور شورٹکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا important بھی ہے very very important اگر آپ کے یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تو باقی سالی چیزیں بھی آپ کے بارے میں شروع ہو رہے گی اگر آپ پبلک سپیکنگ میں اچھے ہیں ٹھیک ہے جی فورتھ پہ آجاتا ہے دیسیزن میکنگ اور کرٹیکل تھنکنگ او یس بالکل دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہم نے شروع میں بات کیتے دیسین ڈیلے ہونا وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جب آپ دیسین ڈیلے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دیسین نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا میں اس کو فرقل کرتا ہوں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں سوچ رہا ہوں مجھے کوئی کہتے ہیں کہ کھانا کھالو تو میں کہوں گا اچھا میں بھی بتاتا ہوں انفیکٹ میں نے کہا ہے نو یہ بھی دیسین ہے کہ میں نے نہیں کھانا یہ بھی دیسین ہے کہ میں نے نہیں کھانا تو آپ جو ریلکٹنٹ لوگ ہیں کہتے ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں دککت ہوتی ہے یا وہ سمٹیمز ہم کہتے ہیں پیپل پلیزنگ موڈ میں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ دیسین غلط ہے لیکن بوس نے کہا یا کسی سنیا نے کہا تو آپ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں نو have guts take a decision and say it all respectfully سے کہہ دیں بات کر دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں لیکن اگر اس ڈیسیزن سے آپ کا نقصان ہو رہا تو تو پھر کہنا سیکھیں communication skills دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں جتنی بھی ایک study ہے کہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ communication کے failure سے ہوتی ہیں یعنی table talk fail ہوتی ہے تو لڑائی شروع ہوتی ہے اور لڑائی کرتی کیا ہے جنگ کرتی کیا ہے جنگ کرتی ہے معاملہ حال نہیں کرتی وہ آپ کو واپس table پر بٹھاتی ہے بالکل ایسی ہے تو اس سارے process میں لڑائی جھگڑے میں آپ نے کیا سیکھا table سے table تک سفر کیا اور کچھ نہیں کیا تو آپ کو decision جب لینا ہے تو اگر آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ against آرہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ غلط ڈسین ہوگا یہ بات سننے میں مجھے اچھی لگ رہی تو پھر communicate کرنا سیکھیں اینہ وے کہ آپ دوسرے کو بتا سکیں کہ یہ کس طرح سے غلط ہے اچھا صحیح ہے ایک تو بڑی سادہ سی بات ہے جس کے پاس ٹھیک ہے نا جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ آپ کو ماننا پڑے گا اور corporate sector میں بھی ایسا ہے تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ کہتے ہیں شادی کر لو پھر آپ کو وہ تو ماننا پڑے گا اس کا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات کرتا ہے تو یہ بات کر لیتا ہے بہت سکتا ہے وہی بات میں کرتا ہوں تو میں کنوینس نہیں کر پا اس کا مطلب ہے اس کی کمیونکیشن اچھی ہے ہوں سکتا ہے اس کی ڈیسین میکنگ اچھی نہ وہ آپ کی اچھی ہو لیکن وہ کمیونکیشن کر پا رہا ہے تو اس میں ڈیسین میکنگ والی بات ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سکس تھنکنگ ہیٹس پر کسی کو اگر سمجھنا ہے تو وہ ضرور دیکھنا ہے آپ کو ڈیسین جب لینا ہوتا ہے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارا برڈن ہوتا ہے اور پانچ سات چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ ڈیسین لیا تو لوگ کیا کہیں گے امپیکٹ کیا آئے گا اور سب سے بڑی اور اہم بات اس کا نیگٹیو کوئی اثر ہو گیا اگر کمپنی میں اس فیصلے کا سب ہیٹ میرے اوپر آئے گی سو آپ کو you have to have tough skin موٹے وہ کیا کہتے ہیں گینڈے والی skin آپ کیونک چاہیے تو آپ کو اگر ڈیسین میکر کو لیے لازمی ہے سب سے پہلے ذہنے رکھیں کہ اس کا پلس ہوگا تو وہ بھی وہ ہو سکتا ہے سب لے جائیں نیکٹیو ہوگا تو وہ آپ پہ آئے گا تو آپ کو یہ ہیٹ برداست کرنا آنا چاہیے soft skills ہیں جن کو آپ سیکھ کر جن کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں پہلے بھی ساری سیریز کیوی ہے شو کیے ہوئے ہیں جن کو آپ سیکھ کر اپنی corporate سیکٹر میں کسی اور بھی اگر سیکٹر میں آپ کام کرنے تو آپ اچھے طریقے سے ایکسل کر سکتے ہیں اگر آپ نے relevant رہنا ہے تو رکھی کرنی ہے تو ہمارے ساتھ ایمہ فوات سپ مہد ہوتے فوات سپ thank you so much for coming here اور یہ ہمیں skills آپ بتا کے جا رہے ہیں جو کہ سب کے لیے بہت relevant ہے تو آپ سیکھیں اور اپنی زندگی میں ایکسل کریں یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹکنالوجی کی حوالے سے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی نے نا اس کی مدد سے انسان اپنی زندگی کو بڑا آسانی سے جی رہا ہے آسان ہو گئی ہے ان چیزوں کے وجہ سے ہماری زندگی مگر ان کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی آج کے دور میں واضح مثال سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط خبریں ہیں اور ڈیپ فیک ویڈیوز اور آڈیوز اور یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہے اے آئی کے تروں ہم بہت ساری ایسی غلط خبریں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ آ رہے ہوتے ہیں ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے تروں بہت ساری ایسی خبریں بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچ آ رہے ہوتے ہیں خاص طرح کے نوجوان نسل کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا جا رہا ہے ان کی ان کی ذہن سازی کس طرح کی ہو رہی ہے ان تمام تر ٹکنالوجیز کی وجہ سے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آج کل ایک جو چند روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ معزز رکنے صوبائی اسمبلی اور وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی ازمہ بخاری ان کے خلاف بھی ڈیپ فیک کے ذریعے ایک نیا محاص کھولا گیا جو انتہائی شرمناک بھی ہے اور قابل مزمت بھی ہے تو یہ سوسائٹی کے لیے ایک زہر قاتل تو ہے ہی ہے وہی یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہم کس سمت چل نکلے ہیں یہ سلسلہ کس طرف جاتا گیا اور کوئی سخت ایکشن نہ لیا گیا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا سوشل میڈیا قوانین میں کیا ترمیم ہونی چاہیے ہمیں ایک ذمہ دار شہری کی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کی سخت ضرورت ہے اس کے حوالے سے کون ہمیں تعلیم دے سکتا ہے اس حوالے سے کیا کیا ہمیں امنٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے اپنے قوانین میں اپنے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اس پر بات کرنی ہے ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں مسننے فین شائر ہیں ان سے بات کرتے پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاغل ہوار میں کیسے آپ جی شکریہ آپ کیسی ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک آج ہم نے سوچا کہ آپ کو ٹی وی سے نکال کے سٹوڈیو میں بٹھا لیا جائے اور آپ سے براہ راز بات کر لی جائے ہم آج سب یہ جو سائنس نے تکنولوجی نے بے شک انسان کی زندگی بڑی آسان کر دی ہے ہم یہاں بیٹھے وے ہوتے ہیں اور میلو دور کا سفر بھی ہمارے لی بڑا آسان ہو گیا ہم کسی سے کمینیکیٹ بھی بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں ون کلک پہ ہم ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں آسان تو ہو گیا لیکن بہت ساری کامپلیکیشنز یا بہت ساری پیچیدگیاں بھی آ گئی ہیں صرف ان ٹیکنالوجی ہیں سائنس کی وجہ سے جس میں اے آئی کا غلط استعمال ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا ہے اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل پہ خاص طور پر کس طرح کی ان کی ذہن سازی ہم لوگ کر رہے ہیں جی مریبہ آپ نے بڑے بروقت اس نازک جو صورتحال اس پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے اصل میں جب بھی کوئی طاقت جنم لیتی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری جو ہے وہ لازمی آتی ہے تو جیسے پچھلی صدی جب ختم ہو رہی تھی بیسویں صدی تو اس وقت کلوننگ کا بہت چرچہ تھا اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ ایک ہی شکل کے کئی لوگ پیدا کیے جائے پہلے جانوروں پہ تجربہ کرنے کے بعد وہ انسانوں تک آئے تو سائنس اور ٹیکنالوجی تو اپنی رفتار سے آگے بڑھتی ہے لیکن معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ ایک ایتھیکل باؤنڈری جو ہے وہ ڈراؤ کر لی جائے سب لوگ بیٹھیں برینسٹارمنگ کریں اور دیکھیں کہ کوئی چیز فی نفس سے ہی بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اس کو برا بناتا ہے ایٹمی ٹیکنالوجی اگر ترقی نہ کرتی تو آج دنیا میں میڈیسن بھی اس طرح سے ترقی نہ کرتی بجلی نہ بنتی اس سے دنیا اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے اٹومک انرجی سے لیکن اسی کو اگر بم بنا کے انسانوں پر گرائے جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ تقریباً جتنا سب کونٹیننٹ ہے ایک بم سے سارا تباہ ہو سکتا اتنے زیادہ ویپنری جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے تو یہ بات ہے کہ وہ چاہے کلوننگ ہو یا اٹامک ٹیکنالوجی ہو جو پچھلی صدی میں سامنے آئی ہے یا یہ والی جو اے آئی آرٹیفیشن ڈیلیجنس یہ ہو اس کے ساتھ ایک ایتیکل باؤنڈری کا ہونا لازمی ہے آپ کے ہاتھ میں گن پکڑا دی جائے تو آپ کو کہا جائے کہ آپ خطرناک دشمن جو ہے وہ کوئی بھی جانور ہو سکتا یا اس کی طرف نشانہ باندھ کے رکھیں اگر وہ حملہ آور ہو تب ہی آپ گولی چلائیں تو یہ تو ہے حفاظت اور ایک ایتیکل اس کی ٹریننگ لیکن اگر وہی مڑ کے آپ ہی پہ تان لے پھر کیا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے جب تکنالوجی آپ معاشرے میں انٹریوز کرواتے ہیں تو وہاں پہ ایک بقاعدہ انٹیلیجنسیا کا یا آپ یوں سمجھ لے کہ وہ ہونا چاہیے جس کو تنک ٹینک تنک ٹینکس ہونے چاہیے جو یہ بقاعدہ ٹریننگ کریں سوسائٹی کو کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ذمہ داریاں آپ کی یہ یہ ہیں اور اخلاقی طور پہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے جیسے یہ دیکھیں نا اے آئی جو ہے یہ بنیادی طور پہ مشین لرننگ ہے اور ہم جب خود میں ایم ایسی کر رہا تھا جب کمپیوٹر سائنس میں تو ان دنوں میں میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی مجھے کہ میں دیکھوں کہ ہم جس طرح لرن کرتے ہیں کیا اسی طرح مشین کو بھی لرن کروایا جا سکتا ہے تو تو مائی سرپرائز سٹننگ سیمیلیریٹی تھی اس میں یہ دو ہزار چھ سات آرٹ کی بات ہے میں آپ کو مطلب حیران کن یہ کہ میں نے پھر ایک مضمون بھی لکھا اور یہ بات ہوگی سن دو ہزار ایک دو کی جب میں یہ جاوا ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں سیکھ رہا تھا سی پلاس پلاس پروگرامنگ اور اے آئی اس وقت بھی ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ لکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کمپیوٹر شیر بھی کہنے لگے گا اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ جیسے مجھے سکھا دیا ہے شاعری کرنا انسانوں نے اسی طرح انسان مشین کو بھی سکھا دیں گے اب مشین کے پاس جتنا بڑا ڈیٹا ہوگا اتنا ریفائنڈ قسم کا مصرا وہ نکال لائے گا کیا اسی طرح وہ ویپنری نی ڈیزائن کرے گا کیا اسی طرح آپ اس کو ڈیمانڈ دیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے ویڈیو بنا کے دو بہترین ویڈیو بنا دے گا کیونکہ اس کے پاس بہترین ویڈیو بنا دے گا پوری دنیا نیٹ ورک سے منسلک ہے وہ اٹھائے گا بہترین چیز گلوبل ویلیج ہے بلکل اور یہ ہے ورچول سپیس جو انٹرنیٹ دے گا آپ کو نیریشن جو ہے وہ دے دے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ابھی تو جس تا بیگننگ یہ اے آئی کا ابھی آغاز ہے میں بیس سال پہلے کی بات کرو اس وقت تو کام ہو رہا تھا اس وقت ایک منصوبہ تھا بلو برین پروجیکٹ وہ سیمولیشن تھی انسانی دماغ کی سو فیصد مشین کے ساتھ کہ انسانی دماغ جس طرح کام کرتا ہے مدب یہ تب کی اس کے اوپر کام کرنا شروع ہوئے ہیں بیس سال پہلے لیٹ ایٹیز سے بلکہ یہ اے آئی پر بقاعدہ مزام ایلن ٹورنگ جو تھا وہ اس نے بنیادی طور پر اس طرف اجانہ وہ کام کیا اور ایلن ٹورنگ اپنے جوانی میں فہت ہو گیا اور یہ بہت پرانی بات تو بہرحال یہ اے آئی اسی طرح ہی ہے آپ مشین کو سکھاتے ہیں اور مشین کو جتنا سکھائیں گے دیکھیں میرا ہاتھ ہے میرے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محسوس کرنے کے لیے پانچ حصے دیں ہیں کوئی چیز کڑوی مٹھی ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ کی سینس ہے تو اسی طرح اگر آپ نے کسی کمپیوٹر میں تصویر گسانی ہے تو سکین کر دیں وہ اسے دے دیں اسی طرح میرے پاس اظہار کے لیے زبان ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھ ہے سننے کے لیے کان ہے یہ پانچ حصے ہیں یہ پانچ حصے کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیں اس کے ساتھ کی بورڈ لگائیں اس کے ساتھ ماوس لگائیں اس کے ساتھ سکینر لگائیں وغیرہ وغیرہ یہ جو ڈیٹا سارا پھر پوری دنیا سے وہ اکٹھا کرے گا اس کو پروسس کر کے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو دکھا دے گا تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے دیکھیں منیبہ فرض کریں آپ کل بہترین صحت مند حالت میں تھی آپ کا ایک سیل پکڑیں اور اس کی پوری اس کا جو اے نا میپنگ کریں کہ وہ یہ ایک صحت مند لڑکی کا اس عمر کی لڑکی کا سیل ہے کل کو ایک اور سیل پکڑیں اور اس میپ کے ساتھ میچ کریں اچھا ذرا سے بھی اگر کوئی گھڑ بڑ نظر آتی ہے تو آپ اس کو ایڈریس کریں اے اے ایئی سے یہ کام لیا جا سکتا ہے کہ آپ کی بیماری ڈیریکٹی ڈیٹیکٹ ہو سکے یہ کام کیوں نہیں کرتے ہم بھلا یہ ماں کے پیٹ میں بچہ اگر کوئی لیم بلیس کو پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ایڈریس کریں ایڈریس کر دیں ایڈریس کر دیں سٹیم سل کی ٹکنولوجی اے 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 کے ساتھ ملا کے کتنا کچھ ہو سکتا ہے اچھا پر وزر صاحب پھر ہمارے ان تمام طرح چیزوں میں چلے بڑے بزرگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے ہماری نوجوان نسل زیادہ تر تو انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے نہ ماں پر جا کے پڑے ہی ہوتی ہے پھر انسٹیٹیوٹس کا کیا اس میں ایک رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان ٹکنولوجیز کو یوٹیلائز کریں یا پھر ان نوجوانوں تاک ان کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ ان کا یوٹیلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے اس کی پوزیٹیو بے میں بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے میں ایک طویل عرصہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے پڑھاتے گزرا ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں سٹوڈنٹ ہمارے پاس جتنے چوبیس گھنٹے میں سے جتنے گھنٹے گزارتا ہے وہ اس سٹوڈنٹ کو انفلوینس کرنے کے لیے ناکافی ہیں آپ کو پڑے اکوالے ذریع ملیں گے استاد ہے وہ تو زندگیاں بدل دیتا ہے ہاں جی ہاں جی اس کے ساتھ یک زمانہ صحبتیں باہولی آئے کہ ایک لمحہ ولی کے ساتھ گزارا ہوا ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اچھی باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن جدید نظام میں سٹوڈنٹ آتا ہے بلکل کلکولیٹڈ انداز میں سمیسٹر کے لیے آتا ہے اس کو پتا ہے تین کریڈٹس کا یا پانچ کریڈٹس کا یا دو کریڈٹس کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس بندے نے آگے اس کے بعد پڑھا کے چلے جانا وہ ہمارے ساتھ کنیکشن ڈیویلپ نہیں کر پاتا اس کا پھر وقت زیادہ تر کس کے پاس گزرتا ہے ہوسٹلائٹ ہے تو ہوسٹل میں اور وہ پکڑتا ہے اپنا موبائل اگر وہ یہاں پہ ڈے سکولر ہیں تو وہ اپنے گھر میں جا کے سوشل میڈیا جاگتے وقت سوشل میڈیا سوتے وقت کھانا کھاتے وقت سوشل میڈیا یہ جنریشن زی ہے خاص طور پر سن دو ہزار کے بعد پیدا ہونے والے ان کا تو اٹینشن سپین ڈسٹر بھی سوشل میڈیا نے کیا ہے تو اس صورتحال میں ہم تعلیمی اداروں میں یہ کام نہیں کر سکتے ہم ایک میڈیا میں تھیری پڑھتے ہیں میجک بولٹ تھیری میجک بولٹ تھیری یہ ہے کہ ایک بولٹ فائر ہوئی ہے وہ جادوی اثر رکھتی ہے اور اس کے سامنے آپ کی یہ سکل جو ہے اس کی ہڈی کو ہمانی نہیں رکھتی وہ سیدھی آپ کے دماغ میں گھسے گی اور آپ کا جزوے بدن بن جائے گی اب اس گولی میں جو آپ نے رائے ڈالی بھی ہے اپینین وہ آپ کا اپینین بن جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کسی نے گولی فائر کی تھی اپینین کی اب آپ اس اپینین کو اون کریں گے کہ یہ میری رائے ہے میری پسند کی فلان چیز ہے فلان برینڈ ہے فلان برینڈ ہے اصل میں وہ میڈیا نے گولی فائر کی ہوتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپوز تھے اور آپ کی سکل کو چیر پھاڑ کے وہ اندر گھس گئی ہے سوشل میڈیا نے اس وقت بلکل اس کو کہتے ہیں سروگیٹ پیرنٹس ان دی ایبسنس آف پیرنٹس سروگیسی یہ کر رہا ہے موڈ میڈیا آپ بچہ یہاں سے یونیورسٹری سے نکلتا ہے گھر جاتا ہے سوشل میڈیا کھول لیتا ہے اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پہ وہ تھوڑی سی دیر سٹے کرے گا اس کے بعد ویسی ہی الگوریٹم ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر کچھ سوچ پہ رہے ہوتے ہیں یا بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں انسٹا یا فیس بک تو اسی سے ریلیٹیڈ چیزیں آنا شروع ہوتے ہیں آپ کسی برگر کا نام لنس کے بعد وہی ایڈ آئے گا اسی طرح کی آئٹ آنا شروع ہوتے ہیں الگوریٹم ہے یہ یہ ایسا ہے مشین لرنگ بارہل تو بچہ جب ہمارے پاس وقت ہی نہیں گزارے گا اس آدھزہ کے پاس ہم اس کو کیسے انفلونس کریں گے بچہ نہ آدھزہ کے پاس وقت گزارے نہ پیرنٹس کے پاس اس وقت گزار رہا ہے تو پھر کیا کر رہے بھرام میڈم سوسائیٹی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے آپ سے دس سال بعد کس طرح کی شہری چاہیے اس طرح کا میڈیا پہ کانٹنٹ آئے اور اس سے جو اپوزٹ ہیں اس کو فلٹر کرے اس وقت جو فائر وال لگائی جاری میں اس کے حق میں ہوں میں اس کے حق بلکل ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں یہ اس طرح کی ڈیپ فیک ٹیک ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا لوگوں کو گالیاں دینا فیک نیوز فیک نیوز تین طرح کی نیوز ہوتی ہے نا فیک نیوز ہوتی ہے ایک بیسے ہی مس انفرمیشن ہوتی ہے ایک ڈس انفرمیشن ہوتی ہے ان تینوں کے بارے میں لیجسلیشن ہے پاکستان میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جو سوسائیٹی کو چلاتے ہیں وہ پیرنٹس ہیں پیرنٹس اپنے بچے کی تربیت کریں اب صورتحالی ہے کہ پیرنٹس تو خود بچار ہے سوشل میڈیا کا شکار ہو گئے شکار ہو چکے ہوئے ہیں بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ کہلیں کہ جڑیں اپنی مضبوط کرتی جا رہی ہیں بلکل بلکل وہ سروگیٹ پیرنٹ بن گیا ہے میڈم وہ اس وقت میڈک بولٹ تھیری ہم کہتے تھے کہ یہ انیس سو چالیس پہ جنگ عظیم دوئم ہوئی انیس سو انتالیس سے پینتالیس تک اس کے بعد اس کو سمجھا گیا کہ ہاں اس طرح پرپیگنڈا اثر کرتا ہے میڈک بولٹ تھیری یہی بتاتی ہے اچھا لیکن اب سے پورے اسی سال کے بعد وہی تھیری جو آؤٹڈیٹ ہوگی تھی ویلیڈ ہوگی کیونکہ اس وقت میرے اور سکرین کے درمیان میرے پیرنٹ نہیں نہ ٹیچر ہے نہ پیرنٹ ہے نہ بڑا بھائی ہے نہ انفلوینشل پرسنالٹی کوئی بھی نہیں ہے ڈریکٹ لی میں اسے اثرات لے رہا ہوں تو جو بھی آیا گا یہاں پہ اسے اثرات ہوں گے تو اسی طرح تو ایک بہت بڑی پارٹی بہت تیزی سے پھیلی اور اس نے اپنی بات پہنچ آئی لوگوں تک تو اس لیے یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے قوانین میں ترامیم لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو آنے والی نسل کو بچا سکے تاکہ ایک بہترین نسل ہم پیدا کرے جو کہ ہماری ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور پاکستان کو آگے لے کر چلے پروفیسر احمد حمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حمد صاحب تینکیو سو احمد بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اسی نوٹ پر ہمیں جوازد دیج اپنا کیا لرکھے گا اللہ حافظ